موسیقی 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 آتے ہیں آہ وہ صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں عوام کے فائدے کے بارے میں چوہے وہ نہیں سوچتے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو ہمیشہ چوہے وہ پریشانی کا سامنا رہتا ہے ان کے مسائل چوہے وہ نہیں ہو پاتے ہیں اور اس کی وجہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اقتدار میں آت ہو جاتے ہیں لیکن اقتدار میں آ کر چوہے وہ عوام کے لیے نہیں سوچتے ہیں بلکہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں اور اپنے آپ کو مفاد اور نفع کے لیے چوہے وہ سیاست میں آتے ہیں اور ایسے لوگ چو ہیں وہ مفاد کے بعد چو ہیں وہ حاصل کرنے کے بعد اپنے پیسے چو ہیں ان کو دیگر ممالک میں چو ہیں وہ منتقل کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے کہ کچھ ایسے لوگ چو ہیں جن کو ہم نے ٹکٹس دیئے اور انہوں نے عوام کے لیے نہیں سوچا مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں مزیرا مران خان چو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کے ٹکٹ دینے میں جو ان لوگوں کو بعض اوقات ٹکٹ مل جاتے ہیں پارٹی کے جو لوگ سیاست میں صرف اپنے آپ کو مفاد میں اپنے ذاتی مفاد جو ہیں اس کی خاطر جو ہے وہ سیاست میں آتے ہیں جو خود کو جو ہے وہ نفع دینے کے لیے جو ہے صرف اقتدار میں آتے ہیں جن کو عوام کے جو پریشانی ہے دیویلٹمنٹ ہے ترقیاتی منصوبے ہیں عوام کے مشکلات ہیں اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتا اور یہی حقیقت ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں اپنے اپنے اگر آپ علاقوں میں دیکھیں تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اکثر اقتدار میں آنے کے خواہش مند ہوتے ہیں جو صرف اپنے بزنس کو اپنے مقاصد کے لیے وہ آتے ہیں بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ایسے لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں وزیراعظم مران خان جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ گلت بلتستان کی جو عوام ہیں اس کو ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ ندر انداز جو ہے وہ کیا گیا اور لیکن اب ایسا جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہوگا وہاں کی جو عوام ہے اس کو جتنا ریلیف مل سکتا ہے وہ ہم دیں گے اور کوشش جو ہے وہ کی ہے کہ کم فیسوں میں یہ بڑا پروجیکٹ ہے جی بی جو پروجیکٹ ہے اس سے جی بی ترقیاتی منصوبے سے وہاں کی جو عوام کو کافی مدد ملے گی ان کو جو ان کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے اور صحت کو جو ہے وہ فروغ ملنا جو ہے وہ بہت ضروری تھا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پندرہ سال کی عمر میں جو ہے وہ سکول ٹریپر جو ہے وہ گلت بلتستان جو ہے وہ آئے تھے اور بہت خوبصورت ہے یہ علاقہ کیوں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سیاستان ہیں وہ اپنا اپنے ملک کو چھوڑ کے لندن اور دیگر ملکوں میں جاتے ہیں پاکستان کی جو خوبصورتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی اور یہاں آنے کے بجائے دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں اور وہ کہنا تھا کہ وہ سیاستدان جو اپنے خود کو مفاد دیتے ہیں مفاد پرستی کے لیے آتے ہیں اور ایسے لوگ جو سیاست میں آتے ہیں اور یہاں سے پیسہ جو ہے وہ چوری کر کے دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ لے جاتے ہیں اور ان کی ایسے سیاستدانوں کی وجہ سے جو ہے وہ ملک ترقی جو ہے وہ یقینا نہیں کر پاتا یہ تمام باتیں جو ہیں آج انہوں نے گلگت بلتستان خطاب میں کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کی جو عوام ہیں اس کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے اور اس یہ جو منصوبہ جو ہے ترقیاتی منصوبہ ہے اس کے ذریعے سیاحت جو ہے اس کو فروخ دی جائے گی وہاں کے جو مسائل ہیں وہ حل کیا جائیں گے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آکر پر کلک کریں تاکہ مزید خبریں اور اپ ڈیٹس آپ کو محصول ہو سکیں اللہ حافظ